ملک نازک دور میں رہتا ہے کیا ہم نے اس معیشت کو 76 سال میں ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش کی نہیں ہم نے اس پر سے سیاست کی ہے ہم معیشت کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں جو فیصلے کیا جاتے ہیں وہ معیشت کو آنے والے 20 سال کو دیکھ کر نہیں آنے والے الیکشن کو دیکھ کے کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ تنقید دیکھیں جس چیز پر ایک پارٹی آپوزیشن میں تنقید کرتی ہے اسی چیز کو آکے حکومت میں کرتی ہے اور جو سے پہلے حکومت میں تنقید برداشت کر رہا ہوتا ہے وہ آپوزیشن میں جا کے اسی چیز پر تنقید شروع کر دیتا ہے اسی لیے ایک بیعث بہت ہوتی ہے پاکستان میں کہ ہمارے ملک میں ایک میساکہ معیشت ہونا چاہیے لیکن میساکہ معیشت کا مطلب کیا ہے وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ پولیسی ایسی بنے جو آنے والی حکومتیں بھی اسی پولیسی کو لے کر چلے کس کو نہیں پتا یہاں پر کہ پرائیوٹائزیشن ہونی چاہیے سب جانتے ہیں سب مانتے ہیں سب کرتے بھی یا کوشش بھی کرتے ہیں اس کو کرنے کی لیکن جب اپنی حکومت ہو تو پرائیوٹائزیشن کی کوشش کرتے ہیں نجکاری کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کی حکومت ہو کہتے ہیں تمہیں نہیں کرنے دیں گے تمہارے پہ میں اعتماد نہیں ہے تم پیسے کھا جاؤ گے پچھلے چار سال میں بھی یہی ہوا اس سے پہلے پانچ سال میں بھی یہی ہوا پیپلز پارٹی تھوڑا سا دور رہی نجکاری سے لیکن دیکھیں کہ الیکٹرک بکھی سو جانتے سارے ہیں مساکہ معیشت ہونا کیا چاہیے اس میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے یہ تو فیصلہ سیاستدان بیٹھ کر کریں گے کہ پولیسیز کیا ہوں آگے کبڑ روڈ میپ کیا ہو لیکن ایک چیز یہ بھی ہو کہ غلط تنقید کوئی نہیں کرے گا پٹرول بڑھانا اگر مجبوری ہوئی اور انٹرنیشنل مارکٹ میں بڑھا تو اس کو پٹرول بم کوئی نہیں کہے گا ڈالر اگر ڈیبالی ہوا اور ٹھیک وجہ سے ہوا تو اس پر تنقید کوئی نہ کرے ہمارے یہاں پر سب سے بڑا پریشر جو حکومت پر ہوتا ہے وہ آپوزیشن کی تنقید کا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں گے اس پر تنقید بہت ہوگی اور اس وجہ سے جو فیصلہ جو اس کو بعد میں آج کل نئے دور حکومت میں مشکل فیصلہ کا جاتا ہے وہ مشکل فیصلہ اصل میں ٹھیک فیصلہ ہوتا ہے مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر گالیاں بڑی پڑتی ہیں اور اس کو لیڈ کرتی ہے اس وقت کی آپوزیشن دوزار تیرہ سے اٹھارہ نواز سریف صاحب کی گممنٹ تھی عمران خان صاحب نے بہت تنقید کی اور آکے آپ نے دیکھا کہ وہ ہی کرنا پڑا جس پر تنقید کیا کرتے تھے لیکن جب یہ گممنٹ آئی تو یہ تو پہلے حکومت کر کے آ چکے تھے یہ کہتے تھے پچھلی حکومت کو کہ وہ ناہیلہ نے کمی ہے کیا تنقید معیشت پر ہوتی تھی ذرا سنیں نہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر سکے نہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے اس سے زیادہ منحوز حکومت پاکستان کی تاریخ میں آئے تک نہیں آئی ٹیکس کا طوفان کھڑا کر دیا ہے مہنگائی کی سنامی میں عوام ڈوپ رہے ہیں افسوسنا خبر ہے کہ حکومت نے پیٹرولیو مسئلات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ عوام کے اوپر آج پیٹرل بوم بجلی بن کے گرایا پیٹرول بوم بجلی بن کے گرایا اگر میں صرف کمپیرزن ہی آپ کو بتاؤں کہ پچھلی دور حکومت تقریباً ایک ساٹھ کے قریب چھوڑ کر گئے تھے آج پیٹرول دو سو دھائی سو کے قریب ہے لیکن اس وقت یہ سوٹ کرتا ہے یہی کام عمران خان صاحب نے بھی کیا لیکن میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میشت کے اوپر پولٹیکس اس ملک میں کیسے ہوتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے ہماری حکومت آئی تو نیورک بنائیں گے کراچی کو ملیشیا بنا دیں پاکستان پنجاب ملیشیا بنے گا ٹرکی بنے گا اور یورپ کے کسی ملک کے مقابلے میں اس کے ہمپلہ ہوگا پھر یہ بھی ایک نعرہ آپ نے سنا ہر ایک آپ کو سناتا ہے کہ اگر مجھے ملیشت ٹھیک کرنے کا موقع ملا چھے مہینے میں ملیشت ٹھیک کر دوں گا ہمیں موقع دے تو یہ مزدہ آپ کے ساتھ مل کر ہم چھے مہینے میں پاکستان کی ملیشت کو ٹھیک کریں گے بگر نہ میرا نام امنان نیازی رکھ دیں گا اور یہ نعرہ بازی چلتی رہی کہا جاتا رہا کہ یہ کام اس کو نہیں پتا کیونکہ یہی چیز جا کے وہ ادھر پنڈی جا کے سیل کی جاتی تھی کہ ہم اگر آئیں گے تو اس ملکی مجھت کو ٹھیک کر دیں گے پھر وہ وقت آیا جب حکومت تبدیل ہونے والی تھی مارچ میں اس وقت جب اپریل میں نو کانفیڈنس یا آدم اعتماد ہونی تھی تو اس وقت کہا گیا کہ ہم جب آئیں گے ہمیں وقت نہیں چاہیے ہمارے پاس ایک بہت تجربہ کار ٹیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیم بھی ہے ٹھیک ٹھیک تجربہ بھی ہے کس طرح مہنگائی کو اس کے ناصور کو کنٹرول کرنا ٹیم بھی ہے تجربہ بھی ہے لیکن جب حکومت میں آئے تو کہتے ہیں کہ مسائل اتنے تھے ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں جب گیارہ اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تو مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ چیلنجز ہیں چیلنجز بہت ہیں لیکن یہ فارمولا بھی کوئی نہیں آنے دوہزار تیرہ کی الیکشن سے پہلے میاں صاحب جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ٹیم تو صرف ہمارے پاس ہے ہم آئیں گے ہمیں سیکھنا نہیں پڑے گا فوراں کام شروع کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹیم ہے تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے پہلے دن جا کے میں یہ بریفنگ نہیں لوں گا کہ کون کون سے میک میں اتنے اخراجات ان کے بڑھ گئے ہیں تو ان کو کیسے کم کیا جائے ہمیں پتا ہے کہاں بڑھ گئے ہیں کیسے کم کرنا وہ بھی ہمیں پتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر اس وقت بھی جب حکومت میں آگئے تو پھر بھی وہی جملہ پر ابھی شہباز شریف صاحب کا جو آپ سن چکے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں میں نے ماہ جون کے آغاز میں مواقع ملا تو معلوم ہوا کہ حالات میرے اندازوں سے کہیں زیادہ خراب ہیں ہمیشہ پہلے ٹیم ہوتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے حالات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن یہ یہ دس ایوری بڈی آئی دنگ کا ہم سنانی سکتے ورنہ جب دوزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کی حکومت بنی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہی نعرے لگائے جاتے رہے اور بعد میں وزیراعظم صاحب نے کھا اس وقت کے وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا ملک حالات خراب ہیں یہ ایک سیریل ایک افینس ہے جو سیاستدان اپوزیشن اور حکومت میں کرتے رہتے ہیں لیکن اس دبا پھر کیا ہوا حکومت بن گئی مفتا اسماعیل صاحب وزیر خزانہ بنے آئی ایم ایف کا پروگرام تھا ظاہر ہے اس کی وجہ سے مہنگائی کرنی پڑی اور اپنی پارٹی جو پہلے دوسروں کے ساتھ کیا کرتی تھی دوسری حکومتوں کو کہتی تھی کہ انہوں نے مہنگائی کر دی اس دبا صاحب نے اپنے وزیر خزانہ کے خلاف ایک کیمپین شروع کی اور وزیر خزانہ بدلنے میں کامیاب ہو گئے مفتا اسماعیل نے استیفہ دیا اور جب دار صاحب آ رہے تھے تو اس وقت پھر ایک اور خواب دکھایا گیا کہ اب دار صاحب آ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر سب اچھا ہوگا دار صاحب کا وہ تشریف لائے ہیں یقین رکھوں معیشت کو اس گرداب سے نکالیں گے نکالنا تھا اس گرداب سے ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ دار صاحب آئے اور دار صاحب نے انیشلی آکے آئی ایم ایف کے بارے میں سب کو بتایا کہ میں جانتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے انگیج کرتے ہیں چنگی تڑیاں لگائی آئی ایم ایف کو تھوڑی دھمکیاں لگائی وہ موڈی سیوڈیس کو وہ جو غیر ضروری سی ریٹنگز ایجنسیز ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں اللہ کے حوالے چھوڑ دیا پہلے وہ دھمکیاں سن لے کے کیا لگاتے تھے اب اس کے بعد امریکہ سے ہم منتے کر رہے ہیں کہ خدا رہ ہمارا ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرا دیں اور پھر ظاہرہ یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا تھا یہ ملک اللہ کے ہی حوالے یہ تھی ہماری معیشت یا جو پچھلے کچھ حرصے میں لیکن یہ آپ کو ایک نٹشل میں بتا رہا ہے ہمارے مسائل کیا ہیں مسائل یہ ہیں کہ ہم جب باہر ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور کہتے ہیں ہمیں پتا ہو بھی تب بھی ہم نے سیاسی بیانبازی کچھ اور کرنی ہے جب حکومت میں آتے ہیں تو اپوزیشنز بدل جاتے ہیں ایک چیز آپ نے پچھلے بیس سال میں سنی ہوگی تیس سال میں سنی ہوگی جو آتا ہے پچھلی حکومت کو الزام دیتا ہے وہ مسئلے کی جڑھ ہے میں مسئلے کا حل ہوں جب وہ جاتے ہیں آنے والی حکومت یہی بیانبازی دوبارہ شروع کر دیتی ہے لیکن اب مسئلہ وہ کہتا ہے نا مختارہ گالواد گئی ہے ہماری معیشت کی حالت اب جدر آگئی ہے ایسا لگتا ہے کہ ستر سال میں بڑے حالات خراب تھے لیکن بی فولٹ کے نعرے جس طرح آپ حکومت کے اندر سے لگ رہے ہیں اس طرح کے نعرے نہیں لگا کرتے آئی ایم ایف نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں معایدہ ہونے کو نہیں دے رہا ہمارے مسائل ہیں ہم ری فارمز نہیں کرنا چاہتے ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جس سے معیشت ٹھیک ہو ہم صرف چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم بیان دیں اور وہ ہو جائے اور معیشت ٹھیک ہو جائے ہم صبح اٹھیں کسی جگہ سونا نکل آئے کسی جگہ سے تیل نکل آئے ملک ٹھیک ہو جائے کیونکہ جو اس کے علاوہ ہمیں کرنا ہے وہ مشکل اصل مشکل فیصلے کوئی نہیں کرنا چاہتا شبرزہدی صاحب سے بات کرتے وہ بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر آئیم ایف نہ ہوا پلان اے اور پلان بی اب تو کہا جا رہا ہے بیس عرب ڈالرز ہمارے دوستوں نے کمٹ کیے اس کا بھی ایک بیگراؤنڈ آپ کو بتا دوں پچھلے دور حکومت میں بھی اس طرح کے پیسے کمٹ کرنے کیا کہا گیا تھا کہ بزنس کے اندر انمیسٹ کیے جائیں گے اب یہ ایک اور فورم نیاب بنا ہے وہ فورم اور وہ فورم دیکھ کر لگتا ہے کہ جو انویسٹرز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ادارہ ہے فوج کا وہ اس کو ٹرس زیادہ کرتے ہیں کہ جب یہ ہوں گے تو پیسے انویسٹ پاکستان میں ہوں گے سیاستدانوں پر شاید پاکستان میں ٹرسٹ بھی کوئی نہیں کرتا تو شبرزہدی صاحب سے بات کرتے ہیں شبرزہدی صاحب اب ہم امریکن سے بھی منتے کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کرا دیں یہ بتا دیں آئی ایم ایف نہ ہوا تو کیا ہوگا شبرزہد اس کے دو آپشن ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں چائنا سے ریپوائلنگ مل جائیں اور وہ اپنے ڈیٹ کو ڈیفر کر دیں اس کی بات یہ کہ ہم کوئی اپنے ایسٹ کے لیے فورن بائیس لیا ہے جس کے لیے پاکستان نے یہ ایس آئی ایف سی بنایا ہے جس میں ملٹری بھی شامل ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی کچھ ایسٹ ہوئیں وہ ہم بیج کے اپنا فنڈ فلو کی پوزیشن کور کر سکیں اور تیسرا آپشن پھر وہی ہے کہ ہم اپنی کسی اسٹورمنٹ پہ دیفولٹ کریں گے تو اس وقت پاکستان کی پاس تین آپشن ہیں اگر آئے میں نہیں آتا تو سر ڈیفولٹ کا خطرہ کتنا ہے آپ کے خیال میں اس وقت کیونکہ بار بار ہم ڈرتے ہیں ڈرائے جاتا ہے اور ڈیفولٹ کے الفاظ ایک جب استعمال ہوتا تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈیفولٹ ہوگا تو کیا ہوگا کیا ڈیفولٹ ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی طفان آ جائے گا اس کو آپ نام بار بار ڈیفولٹ کر لے رہے ہیں مگر یہ بات ملکہ صحیح ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک نیوکلئر کنٹری اور پچیس بلین دو سو پچاس بلین لوگوں کا ملک آخر اس پخام پر کیوں آ گیا اور سب سے بڑا سوال میرا سب سے بڑا سوال سب سے بڑا سوال دوبارہ بار بار میں کہہ رہا ہوں وہ ہمارے معیشت دانوں سے ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے یہ کیا جھک مار رہے تھے کہ ان کو نہیں نظر آ رہی تھی کیا اس پوزشن ہے پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار نہ ہمارے اسٹیپلشمنٹ والے ہیں نہ ہمارے سیاستدان ہیں پاکستان کی باشی تباہی کی ذمہ دار یہ ایکنومسٹ ہیں جو یا تو نلائک ہیں یا یہ منافق ہیں یہ صحیح بات صحیح ٹائم پہ نہیں کرتے اور حکومتوں کو صحیح ایڈوائز نہیں کرتے بیسک پرابلم کہاں ہیں ری فارم کا پرابلم ہے آپ کے خیال میں پرائیورٹیز کا پرابلم ہے پولیٹکس پہلے آتی ہے اور معیشت پہلے بعد میں جات چریہ آتی ہے اتنے عرصے ہم یاشیاں کرتے رہے ہم نے سبسیڈیز کا ایک تفان کھڑکیے رکھا اور این ایف سی کے بارے میں ہی مجھے بتائی گا شبر صاحب این ایف سی کا کتنا کردار آئے کہ جب سے این ایف سی ہوا ہے دس سال کے اندر اندر ہم ادھر پہنچ گئے جہاں ڈیفولٹ کے نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے ہمارے جیسا ملک جو کہ پارشانی جو کہ ایک کمزور ملک تھا نائنٹین سیبنٹی فائیف سے لے کر دو ہزار بائیس تک دو ہزار بائیس تک کچھ نہیں بچا دو ہزار بیس تک لگا لیں جو پرسنٹیج آف جی ڈی پی وہ خرچ کرتا رہا دفاع پر اس کی ضرورت تھی میں جو ضرورت سے انکار نہیں کر رہا مگر جو دفاع پر وہ خرچ کرتا رہا جو کہ چار پرسنٹ پلس جی ڈی پی تھا کیا وہ جسٹیفائے تھا اور کیا وہ ہماری ایکڈومی اس کو برداش کر سکتی تھی آپ نے وہ خرچہ کرتے رہے پاکستان میں انویسمنٹ نہیں ہوئی نہ انٹراتیکچر میں ہوئی نہ ایڈیوکیشن میں ہوئی نہ ہیلتھ میں ہوئی کہیں پہ بھی نہیں ہوئی جب آپ نے انویسمنٹ نہیں کی اور آپ نے انویسمنٹ کہاں کی آپ نے اسلام آباد بنا دیا نا آپ نے اسلام آباد میں اسلام آباد کی ویڈنگیں نہیں بنا دی آپ نے خرچے کہاں کہ یہ بھی غور کرے نا تو یہ تو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے تو کوئی چیز نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کی چار فورٹ لائن ہیں پہلی فورٹ لائن پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کا جو بنیادی بسلعہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو فائننس منسٹر ہے وہ کس کو ریپورٹیبل ہے وہ ریپورٹیبل پاکستان کے عام آدمی کو نہیں ہے تیس سال تک وہ ریپورٹیبل رہا ہے چیخو اربی سٹاف کو اور باقی ٹائموں میں آپ پڑھ لیجئے کس کو ریپورٹیبل رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بنگالی فائننسٹر نہیں رہا دوسرا پاکستان کا پرولم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پروبنس ہے جس کے پاس 55% مجوریٹی ہے اور فائننس کے تمام میٹر نشن سنگلی میں ویداؤ سینٹ چلے جاتے ہیں تو آپ باقی سبوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے ہو سمجھائیے بات آپ میں آپ سے بہت سی چیزوں پر اگری کرتا ہوں کہ ہمارے سٹرکچرل پرولمز تھے پولٹکس کے ہمارے سٹرکچرل پرولم تھے معیشت کے بھی ہم نے اپنے پاکستان کی تاریخ میں کوئی فکسز کی کوشش کی ہے لیکن ہم نے ان مسائل کو یا ان فالٹ لائنس کو اڈریس کرنے کی کبھی کوشش نہیں تارشیب آپ نے پہلے نہیں کی آج بھی نہیں کر رہے ہیں آپ آج سوار کریں نا کہ فالٹ لائنس کیا ہے آپ کی اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ خرزے آپ لے رہے ہو تو سارے خرزے لے رہے ہو پورے بلک کے لیے اور انٹریس چارج کرتے ہو آپ فیٹل گورنمنٹ کو اور این ایسٹی میں اس کو ایجس نہیں کرتے آج اس کے وجہ سے حال یہ ہے کہ سات ہزار پاسسو کا خرچہ ہے سات ہزار پاسسو ملین کا خرچہ ہے انٹریس کا اندی فیٹل بجٹ اور جو صوبے ہیں وہ یاشی کر رہے ہیں اور وہ اپنا ٹیکس نہیں جنریٹ کرتے ہیں ہم بار بار مثالیں دیتے ہیں برطانیہ کی مثال دیں جسا لندن اپنا پیسہ خود جنریٹ کرتا ہے تہران آئی ورڈ بڑے شہر اپنے پیسے خود جنریٹ کرتے ہیں ٹیکس لگا کر لیکن یہی تو پرابلم ہے نا سر پولیٹیشن کیا دیکھتا ہے پولیٹیشن سیاستدان یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے ووٹر کو ناراض نہیں کرنا زیادہ ٹیکس تو لگانا پڑے گا اگر آپ نے پیسہ اٹھا اگر آپ نے ٹیکس سے پیسہ لینا ہے تو ریٹرن تو آپ اسی بقی کر سکتے ہیں لیکن شورٹ ٹرم گینز ہیں اگلہ الیکشن کیسے نکلے گا میں اپنے ووٹر کو ناراض نہ کروں اور پھر ظاہر ہے آپ نے جو سٹرکچرل پروبرنز کی بات کی کہ جو بڑے مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ رہے ہیں دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا گوڈ گورننس خاص طور پر گوڈ گورننس ان منجاب کی ان سے پوچھے کسی کو بلا گے کبھی انہوں نے آخری دفعہ لاہور میں پوپرٹی ٹیس کی ویلیوشن کب کی تھی آخری دفعہ لاہور میں پوپرٹی ٹیس کب لیسیب کیا گیا تھا پوپرلی صاحب بیس کروڑ کا گھار اسلامباد میں ٹیکس ہے اس کا میرے خلال پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے جی میں یہ کہہ رہو نا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں اس وقت پوپرٹی ٹیس میں ہوتا ہے تقریباً چار پرسنٹ مارکٹ ویلیو آپ نے کہا کہ پیسے بڑی بڑی کوٹھیاں پوپرٹی ٹیس نہیں دو دیکھیں آپ سمجھے نا یہ کیا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو ان کی بات نہیں کہہ رہا ان بندوں نے جو اسیمبلی بیٹے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے ان کو میں میرے حساب سے کاشم یہ کوئی چلاک نہیں ہے نہ یہ کرپٹ ہیں یہ بے خوف ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ اپنومیس کسے کہتے ہیں یہ دکانگار ہیں بیسیکلی اس سے دادہ نہیں ہے ان کی اوقات جب آپ طریقہ انصاف کے حکومت میں تھے کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ پیسے کیسے جنریٹ ہوں گے ٹیکس کیسے لگے گا اس کے لئے ریفارمز کیا کرنی ہے ایس بی آر کی ریفارمز کیا کرنی ہے کسی نے نہیں پوچھا کبھی جب بی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو اس کے پہلے فائنل میسٹر تھے ایسال عمر صاحب بی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی تیاری پانچ سال سے ہو رہی تھی ٹھیک ہے اور سب کو بتا تھا کہ ایسال عمر صاحب فائنل میسٹر بنیں گے ٹھیک ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ اصبت عمر صاحب نے کوئی پلان دیا تھا جب وہ پاور میں آئے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے کوئی موڈل تھا کہ سر یہ موڈل ہے یہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ تو پہلے تھا پاور میں آئے تھے ان کا تو کوئی بیگیج نہیں تھا نا جی اس کے بعد کیا ہوا عاشب میں آپ کو سٹوری بتاہتا ہوں چھے مائی دو ہزار اندیس کو میں اور عارف نکبی صاحب عمران خان کے پاس گئے میں نے عمران خان صاحب کو کہا میں نے کہا سر آپ تو ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے کیا کیا آٹھ دس مہینے میں اور آپ کو تو آئے میں جانا ہی جانا پڑے گا انہوں نے میرے سامنے فون اٹھایا اور اس کا اثر دیا یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں کیا کہہ رہے ہیں تو یہ پہلے بتاتے ہیں اس کے بعد وہ چلے گئے اور ہم لوگ نئی ٹیم لے کر آئے لیکن ہم نئی ٹیم لے کر آئے تو ہمیں کہا گیا کہ یہ ڈاٹڈ لائن ہے آئی بی ایف کی اور آپ کو اس ڈاٹڈ لائن پر چلنا ہے اس میں پانچ ہزار پانچ سو کی ٹیسٹ کلشیتی میں چیرمن ایف بی آر بن کر آیا میں نے عمران خان کو کہا کہ سر پانچ ہزار پانچ سو نہیں ہو سکتا اس سال میں اور اگر آپ میری دیکھیں میں نے نیچے کیو گلوک کے نیچے نیچے سیٹمنٹ دی کہ میں پانچ ہزار پانچ سو نہیں کرنا چاہتا نہیں ہو سکتا تو عمران خان کے پاس میں گیا تو اس نے کہا اگر تمہیں یہ سانس ہزار بھی لکھ دیں تو مسائل کرنا پڑے گا ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور میں نے پانچ ہزار پانچ سو پر کام کرنا شروع کر دیا میں آپ کو بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی کوئی بڑا پلان نہیں تھا ہم آئے ایف کے پلان کے اندر چل رہے تھے جب میں نے یہ دیکھا کہ میں وہ برڈن برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نیچے تیسزار آدمی صبح شام رشوت لے رہے ہیں اور میں چیئرمن بیارے کمرے میں بیٹھا ہوں اور سارے نیچے ایک سے لے کر کلرک سے لے کر میمبر تک رشوت لے رہا ہے تو میرے اوپر اتنی تینچن تھی مینٹل کہ میں ایکزائٹی کا مریض ہو گیا میں نے امراہ ہان کو کہا میں خدا حافظ اور میں آٹھ مہینے دس مہینے کے بعد چھوڑ کے پاکستان میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو آپ رشوت کی بات کر رہے ہیں ہمیں نقصان کیا ہوتا ایک صاحب کو میں جو ان کے بارے میں جانتا ہوں دوست دھائی کروڑ روپے کا میں انڈریکلی جانتا ہوں مجھے کسی نے واقعہ سا ہوں کہ بڑے اچھے دوست نے واقعہ سا ہوں دو ڈھائی کروڑ روپے کا ٹیکس کا نوٹس پھیجا گیا ٹیکس کے جو نیچے کے افسران ہوتے ہیں انسپیکٹر ہوگا یا جو بھی ہوگا اس کو چھے لاکھ روپے دیئے گئے یا پانچ لاکھ دیئے اور وہ ٹوٹل ٹیکس جمع کرائے گا ساڑھے چھے لاکھ روپے کا یہاں پر تو ہم جس رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے رشوت کیوں کیا کرتی ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن ہونا چاہیے لیٹسے سو عرب کا وہاں پر پیسے دے کر وہ ڈرائنگ لگا کر جو بھی کر کے اس کو ہم خود چھوٹے مفاد کے لیے نقصان پڑھا میں نے یہ کہا تو سلنے میری بات میرا پرولم کیا تھا میرے پاس 23 آدمی کام کرتا ہے اور 23 آدمی میں سے میجورٹی آدمی کرپٹ ہے اور وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا میں نے ایک پلان اپروو کر آیا جو پلان اپروو دونوں جس میں اکیس نومبر دو ہزار اکیس کو اس پلان کے تحت اس میں چیف و آدمی سٹارپ کی بھی کنسنٹ تھی اور راہان کی بھی کنسنٹ تھی اس میں میں نے کہا کہ پندرہ ہزار آدمی جو اپی آر میں کام کرتے ہیں ان کو کہا جائے کہ صبح آفیس نہیں آئے ہم ان کو دن دخواہ دیں گے ریٹائرمنٹ تو ہم اپی آر کو باقی چھے ہزار آدمی لوگوں سے چلائیں گے اور اس کو سیتھ سی کریں گے آپ کو پتا ہے اس پیس کے اوپر اٹال ہو گئی اور جو صاحب سیبل ریفارم کر رہے تھے انہیں جا کے میری شکایت کی کہ سر یہ آدمی کیا کرتے جا رہا ہے سو آپ مجھے سمجھ نہیں ہے دوبارہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ گھر جائیں جو تنخواہ آپ کو ملتی ہے وہ آپ گھر بیٹھ کے لے لیں اور انہیں اٹال کر دی اکلی ہاں اکلی دفتر نہیں آئے اور اٹال یہ کر دی کہ ہم نے گھر نہیں جانا جی انہوں نے کہا دفتر نہیں جانا میں نے کہا آپ دفتر نہیں آئے مہربانی آپ خدا کا واسطہ ہے جسے دفتر ریٹائر نہیں ہوتے آپ دفتر نہیں آئے بس بہربالی میری یہ ہے آپ مجھے بہربانی یہ کریں کہ آپ اور میں کوئی کسی بندے سے پوچھ لو کارشپ کہ تیہیز ہزار بندوں میں سے ہمیں ضرورت صرف پانچ یا چھے ہزار کی ہے تو وہ بندہ صبح جب آتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کارشپ کو کیسے دنکتن کروں گا کہ وہ تو اس کو تو پیسے بنانے نا گھر بچے اچھا پھر وہ بندے اگلے دن دفتر آئی ہی نہیں سارے جی لیکن وہ گھر بیٹھنا چاہتے تھے یا نہیں بیٹھنا چاہتے تھے نہیں بیٹھے جاتا نا اور اس کو تباہ کس نے کیا جو سویل سویل ریفارم کر رہے تھے اگر یہ کام شپر صاحب نے ایف بی آر میں کر دیا تو یہ تو پورے باکستان میں ہو جائے گا ای آر میں تو اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ ان کے مشاورت سے ان کی مرضی سے چلتے تھے کس کے ساتھ آرمی چیف اس وقت کے جو تھے جنرل باز باز دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے ساتھ نہایت خریبی تعلقات تھے آرمی چیف کے اور انہوں نے مجھے ہر بوقے پر ہر جگہ پر سپورٹ کیا جب میں نے کچھ بڑے لوگوں کو ٹرانسفر کیا اور مجھے کچھ سیٹس آئیں فسکل سیٹس کی بات کر رہا ہوں پسٹل سیٹس کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے خاص طور پر میسنجر بیجا انہوں نے کہا کہ دیکھو شبر اگر تمہیں کسی 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 بھی کوئی کسی کسی بھی کوئی سیکرورٹی پرولم ہے میں تمہارا درمیدار ہوں شاید آپ کو پتا نہیں ہے میں سی بی آر کا واحد چیئرمین تھا جس کے ساتھ دو کوانڈو کی جیپیں کی چلا کرتی تھی آپ نے کبھی سی بی آر کے چیپ کے ساتھ دو کوانڈو کی جیپیں نہیں دیکھی ہوں گی میرے ساتھ دو کوانڈو کی جیپ چلتی تھی کیونکہ میں سمگلنگ کے اوپر ہاتھ ڈال چکا تھا سر یہ لگہ رہا ہے اب جو کہا جا رہا ہے میرے پاس ذہن میں ایک اور سوال ہے کہ یہ ہم نے سمگلنگ روکنی ہے مجھے یاد ایک کمیٹی بنی تھی آپ کے وقت میں بھی یہ جو ابھی جو بنا ہے ایس آئی ایف سی ایک آپ کے دور میں بنا تھا اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ سمگلنگ کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے بورڈر پورس جو ہے اس کو روکنے کے لیے سر میں آپ کو دھتا ہوں سر میں نے اس لئے اس مگلنگ پر ہاتھ ڈالا میرا کوئٹہ کا کلیکٹر کو گولی ماری گئی آپ میرے دوبارے کا ڈائم دیکھ لیں جب میری کوئٹہ کلیکٹر کو گولی ماری گئی تو اگلے دن میں میرے دفتر میں بہت سینئر افسر وہاں بیٹھا ہوا تھا میرے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا سر آپ کس لئے آئے اس نے کہا سر میں شبر صاحب اس لئے آیا ہوں کہ پاکستان کے بورڈر سے لے کر تیر سو میر تک جو لوگ رہتے ہیں اس میں کسی کے پاس بھی ایمپلائیمنٹ نہیں ہے ان کی ایمپلائیمنٹ سمگلنگ پر ڈپینڈ کرتی ہے اگر آپ نے سمگلنگ کے اوپر ہاتھ ڈالا تو وہاں پر پولٹیکل کیوس ہو جائے گا ہم سے لال اڈر مینٹین نہیں ہوگا یعنی آپ کو دھمکی لگا ہی انہوں نے آکے آپ کو ڈرائیا کہ یہ نہ کریں یاد ہے آپ کو مجھے یاد ہے مجھے واقعات ہو یاد ہے آپ مجھے بتائیں کہ میں اور میں اس نے نام نہیں لنا چاہتا آپ کو پتا ہے کون صاحب تھے اس کے بعد میرے پاس زبیدہ دلال صاحب آئیں انہوں نے مجھے کہا کہ جناب میرے تو آدھا گاؤں ایران میں ہے آپ کو پتا ہے اس لئے گاؤں دل میں اگر آپ چلے جائیں تو گاؤں دل میں جتنی کنزیول آئٹم ملتے ہیں وہ سب ایرانی اس بگڑڈ ہوتے ہیں تو ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں کاشب تو یہاں پہ کوئی ان چیزوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سمگلیں چور بزاری یہ ہم نے ایسی چیزیں ساپ پال لیے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب میں نے اسٹیل میلوں پہ ہارٹ ڈالا وزیرستان کے اندر یہ جبلود میں جو لگی ہوئی ہیں اس گریب والی ملیں تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا سارے سنیٹر آگئے پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا سر کی بند اور سر یہ ٹبیکو کے پر ٹیکس لگانے کی کوشش کی تو کیا ہوا تھا ٹبیکو جب میں نے ٹیکس لگایا ٹبیکو میں ہوتا ہے جہاں پر یہ ٹبیکو کو نا ہم لوگ ایک کڑھائی میں بنا کے عبالتے ہیں اس کو ایک یونٹ کہتے ہیں تو ان کو اگر کنٹرول کر لیں تو ٹبیکو کی آپ کو پرشن کو بانیج ہو جاتی ہے میں نے کہا یہ ٹبیکو والے جانا یہ صرف پانچ سور پر ٹیکس دے دیں ہمیں صرف اس کو اس لیے لانا ہے کہ ہمیں پتا جاتا ہے کتنی ٹبیکو بنتی ہے مجھے کال کیا گیا نیشنل اسیمیلی کمیٹی میں اور ایک ڈیلیگیشن آیا لیڈ بائی سم ایم این ای تراکی یا کون سا تھا پی ٹی آئی کا جسے پی ٹی آئی کے فرنٹیر کے چالیس ایم این اے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا شبر صاحب یہ نہیں اس کو واپس لیں اس کو واپس لیں سو آپ نے جو کرنے کی کوشش کی حکومت کے اندر سے اسی ایوانوں کے اندر سے کئی دوسرے اداروں سے آپ کو روک دیا گیا جب میں نے ٹیکس دیا اگریکلچرس انکم کو کہ یہ اگریکلچر انکم کو ریکرسائل کریں اپنی انکم تو ریکلیر ہوئی ہے تو اس میں چالیس ایم این اے میرے پاس آئے اس میں تمام پارٹی کے ایم این اے تھے اور اس کے اندر جو مجھے ہمیشہ سے یاد رہے گا ساری زندگی اس میں ایک ایم این اے تھے یہ آپ کے نصراللہ درشک صاحب رسول اللہ درشک صاحب سارے پتے بات کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اس کے بعد آخر میں نصراللہ درشک نے مجھے کہا کہ بیٹا میری بڑی عمر ہے میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے تیری عمر کم ہے تو یہ کام نہیں کر تیری بس کا کام نہیں ہے واؤ سو آپ جب بھی نظام ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں اسی نظام کے بینیفیشریز آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں نے ریٹیلرز پر ہاتھ ڈالا اور جب میں نے کنسیڈ نہیں کیا اور ریٹیلر کی اور میری آخری میٹنگ آپ بتائیں کس جگہ کس لوکیشن کون سی لوکیشن پر ہوئی تھی اگر میں معافی چاہتا ہوں نہیں وہ لوکیشن سیویلیرز کی نہیں تھی اچھا میں اس میں کی تھی اچھا 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 میرا مقصد ہے دیکھیں آپ سوتے نا کہ کل لوگوں کو انوال کرنا پڑ گیا سمجھے میری بات سمجھ گیا سمجھ گیا آپ سمجھ گیا عاشب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں میں کسی کی خرب رائی اچھا ہی نہیں کرتا کب میں پھر دوبارہ واپس آنگا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات سمگلنگ کیوں نہیں روک پائے آپ یہ جو جو کمیٹیز ٹیمز بنی تھی اس میں مجھے یاد ہے آرمی چیف بھی اس وقت کے بیٹھے تھے جب سمگلنگ روکنے کے لیے میٹنگ کی گئی تھی فوجی بیٹھے تھے سب بیٹھے تھے ناکام کیسے ہوا سر مجھے ایباندالی سے بتائیں کیا آپ سمگلنگ وایا ایران رکھنا چاہتے ہیں آپ میرا میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کسی دن آپ دی جی آئے اور آدمی چیف اور پرائمیسٹر کو بھلا لیں اگر وہ کہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں پھر بھی بجھے بٹھاتے ہیں سامنے سر وہاں پر پرولم یہ آگئے یہ کاشف سمجھو میری بات روچستان میں جو اس وقت اگر پتاس لاک کی عبادی ہے نا پتاس لاک کی عبادی میں سے تیس لاک کی عبادی کا روزگار سپگلنگ پر ہے ہاں لیکن سر اس میں خالق مون کا تو روزگار ہے لیکن بینیفیشلیز کوئی اور ہے نا نہیں نا ہاں تو مگر روزگار میں پرولم یہ آگئی ہے کہ روزگار کو مار روکے تو وہ لوگ پاہ ریبولٹ ہو جائے گی اس نے مجھے یہی کہا جو بندہ آیا تو اس نے مجھے یہ کاشا ہے پاہ ریبولٹ ہو جائے گی وہ لوگ بھوکے مر جائیں گے آٹ یہ کہتا ہے اور یہ جو یہ جو افغانستان کی دوسری سائیڈ آئی یہ تو آپ ایک بورڈر کی بات کریں اور آگے کلے ہی نہیں ایک بات اور سنیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آئل آ رہا ہے آئل آ رہا ہے 30% of the ڈیزل وہاں سے آ رہا ہے 30% of ڈیزل اور اس کے لیے پاکستان کا پاکستان کا فورنشن یوٹلائیز نہیں ہو رہا سمجھا ہی میری بات کاشیب سمجھ گیا تو آکے بند کرو ہمارا ڈالر استعمال نہیں ہو رہا بزار کا ڈالر استعمال ہو رہا ہے اگر تم اپیشنلی امپورٹ کرو گے تو پاکستان کا ڈالر جائے گا نا آچھا اچھا اچھا تو کاشے بھی مجھ سے نہیں کھلواؤ میرے پاس بہت کچھ کہنے کیلئے ہے کوئی ایک دا ایک آدھی اور کہانی سنا دیں اس کے بعد میں بند کروں پروگرام ایک آدھی تو سنا دیں آپ یہ سوچو اگر 30% ڈالر 30% آئل آرہا ہے ڈیزل آرہا ہے ایران سے تو اس کا جو پیویمنٹ جا رہا ہے وہ تو نہیں جا رہا نا وائی آئی لسی اوکے اوکے وہ تو پاکستان کے فورا شید پہ آپ کا بھٹن نہیں آرہا نا وہ سارا حوالے سے ایچرسٹ ہو رہا ہے نا آہ اوہ 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 دیکھیں میری میری ذاتی کبزوری تھی کہ میں نے مجھے وہاں پہ بیک ڈاؤن کرنا جائیتا نہیں مگر میری صحت نے میری فیملی نے مجھے کہا میری وائیف نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے مزید پیشر لیا تو آپ کو کوئی تکریف ہو جائے گی تو آپ اس لیے چلے جائیں میں تو شاید اس لیے کر جاتا مگر میری والدہ اور میری بیگم نے کہا نہیں آپ کو آج ہائن سائیڈ میں لگتا ہے چھوڑنا غلطی تھی آپ کی you should have fought for this جوائن کرنا یا چھوڑنا 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 میری غلطی تھی مجھے تھوڑے دن میں اور رہنا چاہیے تھا مگر میری صحیح اتنی خراب ہوئی تھی کاشیب مگر دوسرا طور پر یہ تھا نا کاشیب کے مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ جب اسٹیک بڑھتے جا رہے تھے مجھے میں آپ کو سپل بتاہتا ہوں دیکھیں میں نے اتنا بڑا اسٹیک لیا تھا جب آپ کو یاد ہو کہ میں وہ آدمی تھا جس نے اے آر وائی کو تس پلین کا ڈیمانڈ روڈر سے شکیا تھا اور مجھے اچھی طرح باتا تھا کہ اے آر وائی کی اور ہم نے کتے ریلیشنس ہیں مجھے کوئی پریشن نہیں ہے جب میں نے کیا تو مجھے ایک دو کہا ضرور کہ کیا ہوا مگر میں نے کہا سر یہ کرنا ہے تو کر لیا ہم نے میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا تھا یہ آج سب لوگ سب بھول گئے کہ ہم نے کیا کیا تھا ہم نے بڑی بڑی اچھا آخری بات میں ایک کہنا چاہتا ہوں جو شہر آپ کو یاد ہو میرے پاس تقریباً ہر دو دن بعد شداد اکبر صاحب آیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان کا یہ کیس کھولو اس کا یہ کیس کھولو اس کا یہ کیس کھولو اس کا یہ کیس کھولو میں آپ کو آپ میری پوری نو مہینے کا ریکارڈ دیکھ لیں میں نے کسی سیاستدان کا کوئی کیس کبھی نہیں کھولا اور میں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے بلکہ جو خیالتدانوں پرانے کیس غلط کھولے ہوئے تھے وہ میں نے بند کرائے میں آج آپ کو صرف آخری بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پاورفول آدمی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیئرمن ایک بی آر اور اس کے پاس ایکنومک مسئل بھی ہوتا ہے اس کے پاس پولٹیکل مسئل بھی ہوتا ہے کیونکہ سب کے کیس وہاں پڑے ہوتے ہیں مگر مگر پرولم ہماری یہ ہے کہ ہم اس پسل کو استعبال نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہماری پولٹیکل کنسٹیٹیشن ان کو خراب کر دیتی ہیں آخری بات یہ ہے کہ باجوا صاحب نے مجھے کبھی کسی چیز کے اوپر منع نہیں کیا بلکہ انہوں نے پوٹیکشن دی انہوں نے اس نے مجھے ایک ہی سے منع کیا کہ یار یہ تھوڑا اس کو ہولے چلو کیونکہ اس میں بہت سارا مسئلہ آگے ہے وہ تھا پوپرٹیکل کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ کا مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا سا پوپرٹی پہ سٹیپ میں چلو ایک دم نہیں چلو مگر سمگلنگ کے بارے میں بلوستان کی وہ بھی پرولم ہے تھے یہ ہمیں ایکسپ کر دینا نہیں اور کے پی کی سائیڈ کی سمگلنگ کے اوپر کیا ہوا ادھر تو چلو ریولٹ ہو جاتا کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ بلوستان کو سٹیبل کرنا چاہتے ہیں دیکھو تم یہ ریالائز نہیں کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے غلط یا صحیح وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوستان میں سپگلنگ کا جو ادویزن ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب اس کو ختم کرنا نہ ہوں کی نہیں دیکھیں کاشف پاکستان میں دریائے سرد پہ چھے بریج ہے گلگر سے لے کر کوٹری تک چھے بریج ہے جو بھی چیز سمگل ہوتی ہے وہ دریائے سن کے ایس میں استعمال ہوتی ہے ویس میں استعمال نہیں ہوتی تو جو بھی چیز آئے گی وہ دریائے سن کے چھے بریج کو کٹرول کرے گی آپ ان چھے بریج کے اوپر سکینر لگا دو کوئی سڑیا کا بچہ کروز کرتے میں نام بدل دوں گا لیکن ہم نے لگانا نہیں ہے لگانا نہیں ہے ہم نے نہیں لگانا ہم لگائیں گے لوگ پکڑے جائیں گے لوگ پکڑے جائیں گے تو دھندہ کیسے چلے گا سب سمجھا کریں لگانا نہیں ہے نا آپ ہی چھے بریج کے اوپر سکینر لگا دو اگر کوئی گاڑی اگر سپنگلی کا سمان بھگ جائے تو میں نام بدل دوں گا صرف چھے بریج ہیں بلکل ٹھیک لیکن اصل آپ یہ کہہ رہے ہیں نیت کا مسئلہ ہے نیت ہی نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کی نیت کا مسئلہ ہے پاکستانی بزنس پینٹ جو بڑے بڑے جا کے باتیں کرتے ہیں نا ایک اور بات آخری میں جو میں نے میٹے کی تھی ہی شیخ کے ساتھ باجبہ صاحب کے ساتھ جو جی ایچ کیو میں میٹے گوز میں پاکستان کے تمام مسئلس پینٹ آئے تھے بڑے بڑے نام آئے تھے بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کے سب بڑے ٹائکون میں بیٹھے ہوئے تھے اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ سلیشن دیں کہ آپ کلیکشن کیا چاہتے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کسی بندے نے کوئی ڈھنگ کی سلیشن نہیں دی تھی سر وہ اپنے پیسے باہر کیوں رکھتے ہیں سارے ان لوگوں نے اپنی پیسے آفشور پارک کی ہو دے سارے بزنسمن وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں نا یہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں چیمبروں میں جا کر ادھر جا کر باجبہ صاحب نے انہیں کہا کہ میرے ساتھ چیرمن ریبی آل بیٹھا ہے فانل امیسٹر بیٹھا ہے اور پلیننگ کا امیسٹر بیٹھا ہے اور یہ دونوں کو میں نے پہٹ پکڑایا ہوا ہے تم لوگ جو چاہتے ہو پاکستان کی ریویسمنٹ کے لیے بتا دو کیا تمہیں چاہیے صبح پوچھیں یہ سارے موجود تھے چالیس کے اوپر سے بندے تھے ان میں سے ایک بندے نا کا سلیشن دی ہو جو ہم نے نہیں کی آپ نے نام بتاتے اللہ خیر کرے بہار میٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ ہو جاتا ہم یہ کر دیتے ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے یہ سب یار ایک یہ سب جوائنڈ وینچر ہے سر ویسے پرائیم نیسٹر نے کبھی آپ کو کہا کسی کو جانے دو ٹیکس کے معاملے میں اس کو چھوڑ دو اس کو کچھ نہ کہو میرا پارٹی پرائیم نیسٹر نے مجھے کبھی نہیں کہا پرائیم نیسٹر نے کبھی پرائیم نیسٹر نے نہیں کہا پرائیم نیسٹر نے مجھے کبھی کسی پرٹیکولر کیس کے لیے نہیں کہا کہ آپ اس کو اس کو کریں اور میرے زبانے میں کبھی کوئی اور انہوں نے آپ کو کھل اجازت دیوی تھی جو دل کرتا کرو ہنڈرین پرسنٹ میرے پاس کبھی کوئی کسی قسم کی پرائیم نیسٹر نے مجھے کبھی ٹیلی فون نہیں کیا نہ اس نے کوئی پوسٹنگ مانگی میں آپ کو مثال دے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پلان کوئی نہیں تھا انہیں کا جو کر نہیں کر لیا ہاں میرے ہاں میرے پاس میرے زبانے میں جو کراچی کا مین کلیکٹر کسٹم تھا اس کا نام تھا واسیب علی مہمن واسیب علی مہمن اس افرس کزن او آسیل زداری ٹھیک ہے عمران خان کو لوگ کہتے تھے یا شپر صاحب عجیب آدمی ہے وہ زداری صاحبی کزن کو کلیکٹر کراچی کا لگایا ہوا ہے میں نے کہا یار ان بندے کا کیا خصور جائے خالداد بھائی ہے تو اگر وہ کوئی خراب ہے تو بتا دوں کیا کراچی ہے میں نے اس کو ٹرانسفر نہیں کیا ایوری میٹنگ جسی سے کہ یار پس کزن ہے زداری صاحب کا وہ کلیکٹر کسٹم ہے لاہور کراچی کا مین کسٹم جو کلیکٹر نے کراچی کی میں نے کہا یار کیوں میں واسیب علی مہمن کو ٹرانسفر کر دوں وہ بیچارہ اگر غلطی کرے گا تو کر دوں گا نہیں ہے تو کیوں کر دوں ٹرانسفر میں نے نہیں کیا تو یہ بات غلط میں میں ڈیس ایگری ہی کرتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل اپائنمنٹ کسی دن مجھ سے کرای ہے آئی ٹھوٹلی ڈیس ایگری بالکل ٹھیک ہے شبرزہدی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہما اسے گفتگو کرنے کا ذرا تھوڑا سا ہم نے کہا چلو حالات بھی دیکھ لیں اور انہوں نے اپنے ایکسپیڈینسی بھی شیئر کیے ایک چیز جس کے پر میرا خالہ وہ بھی جس طرف فوکس کر رہے تھے ہمانے ہاں نیت کی کمی ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم جو ٹھیک کام ہے ان کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں سیاسی مسائل اپنی جگہ ہم مشکلات کے اندر گھراوا ملک ہے معیشت ہم نے ٹھیک کرنی ہے اور اکانوی بھی ٹھیک ہو جائے یہ بڑا اکھا کام ہے لوگ ہی جزہ آتے رہیں گے کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے چھوڑ کے جاتے رہیں گے اور جس جو ان چیز چیز کو نوکری سمجھ کے کرتے ہیں وہ کرتے بھی رہیں گے لیکن پھر یہ ملک کا نازک دور ختم نہیں ہوں گا we need to take tough steps to fix this country اجاز دیجے اللہ پس